بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدی گھر، کاروبار اور رشتداروں میں غیبی وار کرنے والے دشمن کا علاج کرنا ہو تو یہ چند الفاظ پڑھیں اور اپنے دشمن سے آسانی کے ساتھ چھٹکارہ پائیں طریقہ اکار سارا حضرت جی نے آگے ویڈیو میں بیان کیا ہے اگر ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تو بغیر ٹائم ضائق کیے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے تعوز اس کے اندر ایک پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاصدوں کے حسد دشمن کے شر سے جادو کروں کے جادو سے نظر برد کی نظروں سے کینا پروروں کے کینے سے بغز کینا نفرت انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں شیطان کے وارو سے یوسو صفی صدور الناس من الجنت والناس اور خناش اگر چاہتے ہیں تو پھر اس شیطان اور رجیم کا کوئی توڑ کریں پوچھیں کیا ہے ساری چیزوں کا حل ہے اللہ جللہ شانہوں نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایک حل دیا ہے اس لئے میرے حبیب کی زندگی مکمل ان کا پیغام مکمل سورا پیغام مکمل ہے ہر چیز مکمل ہے قیامت تک جو بھی وار ہوتے رہیں گے جو نظام چلتا رہے گا وہ سب کا سب مکمل ہے ہم کہیں بھی اپنے آپ کو لا وارث نہیں کہیں گے کہ یہاں کملی والے نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے ہماری تلاش میں کمی ہے ہماری جستجوں میں کمی ہے حضور نے ہمیں ہر موقع کا پیغام دیا ہے یہ لفظ ایک پل کے اندر اللہ کی طاقت کو سبیب سے پکارتا ہے کہ اللہ اب آجا اللہ اب میری مدد کر جاؤ اللہ اب میرے اوپر اپنی رحمت کی چھتری تان لے اللہ اب اپنی میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ ہے اور میری اوقات اور حیثیت کیونٹی سے بھی کچھ نہیں ہے یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا میری چاہت کا نام وجود ہے اللہ میری چاہت کا نام وجود نہیں حضور علی کرم اللہ وجود فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوکنے پر رب کو پہچانا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوکنے پر رب کو پہچانا میں نے ارادے کیے اللہ نے نہیں چاہا تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کو کوئی طاقت وار چیز ہے وہ کر رہی ہے اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے اللہ نہیں چاہتا کبھی نہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اس کو اپنے بولوں اور لفظوں میں شامل کریں اس کو اپنے لکھنے اور حرفوں میں شامل کریں اور پھر اس کا احساس اور ادراک لیں ساتھ یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس سے مجھے نفع کیا ہے اس کے پڑھنے سے میں کونسی طاقت کو پکار رہا ہوں ساری زندگی پڑھتا رہا آج تک پتہ ہی نہیں چلا کیوں پڑھ کیوں رہا ہوں یہ وار ہوں گے اس کا توڑ تو مالے پاس موجود ہے تمہیں بندے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سائنس دار بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کروڑ اور بوڑ ڈالر خرچ کیا بندے بٹھائے کس کا توڑ کرو انہوں نے توڑ کیا کوئی ضرورت نہیں ہے بس تم صرف اللہ کو پکارو اور پکارو ان لفظوں کے ساتھ جو لفظ پکارو ان لفظوں کے ساتھ جو لفظ میں جو کملی والے نے دیئے ہیں ان لفظوں کے ساتھ پکارو پھر اس کو ہماری روحانیت اور عملیات یہ زبان میں کہتے ہیں خط مرموز اور کوڈ سے نظام چلتا ہے اللہ جلل شانو نے مجھے آپ کو یہ کوڈ دے دیا یہ خفیہ کوڈ ہے اور پتہ ہے کوڈ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا کوڈ بندے سب کے پاس نہیں ہوتے مقصود لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اللہ نے کیا کیا لپاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دا اللہ نے عربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے عربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے سب کو نہیں دے جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے اللہ کی طاقت میں قدرت میں قوت میں عزت میں عزت میں وقار میں شاہ شوقت میں دینا چاہتا ہے انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر اپنے لباس سے اوپر ہی ضروری نہیں لباس کو پھانا ضروری نہیں انگلی رکھ کے صرف چھاسٹ بار پڑھ لیں آوز باللہ ہمینے شیطان پرچے صبح شام پڑھ لیں اور نماز کے بعد پڑھ لیں چھاسٹ بار اس کے عادت چھاسٹ بار جسے بسم اللہ کے عادت سانسو چھاسی ہیں لفظ محمد کے عادت پیان ہوئے بس چھاسٹ بار سانس روک روک کے پڑھے گا فائدہ زیادہ ہو جائے جب سانس ٹوٹے جادلہ سانس لیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ جس کو غصہ ہو موں میں گالیاں ہوں چھاسٹ بار غصے کے لیے جس کی گالیاں ہو یہاں جاتی ہے اس کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے لیے نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اسم انسان اللہ ہے اللہ اور جب لے جائے قلبی دھر استغرار استہزار یقین ابداو ان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے پھر جرت ہے کسی کی یہ تو بیماریوں کا علاج ہے یہ تو کالے چاپو کا علاج ہے یہ تو نظر مند کا علاج ہے یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے یہ دکھوں کا علاج ہے یہ دردوں کا علاج ہے یہ گموں کا علاج ہے یہ ناکامیوں کا علاج ہے یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ایسا راستہ کہ کوئی میری راہ میں رکاوٹ نہ ہوگا یہ تو زندگی ہے یہ تو حیات ہے یہ تو بہار ہے اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم کو نہیں چھوائی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لہذا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ